I have always said money may buy you a fine dog but only love can make it wag its tail Mega Silver Screen presenting The Call of the Wild یہ موئی 1903 میں لکھے گئی جیک لندن کی کتاب Call of the Wild پہ آدھارت اس موئی کی کہانی ایک کتے بک کے اردگرد گھومتی ہے جو اپنے مالک جج ملر کے ساتھ بڑے عیش و آرام سے رہتا پر زندگی نے اس کے لیے کچھ الگ ہی سونچ کے رکھا تھا زندگی اسے اس راہ پہ لے کے چلتی ہے جو کی اس کے لیے بنی تھی اب کیا تھی اس کی منزل اور اسے کن کن حالاتوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ ہم اس موئی میں جانیں گے اس موئی کی کہانی اٹھارہ سو نبے کے آس پاس ہے جب اس زمانے میں لوگوں کو کینیڈا کے یوکون میں سونا ملنے کی خبریں چرچہ میں تھی تب سب لوگ دور دور سے سونے کی تلاشمی یوکون آ رہے تھے موئی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بگ کو جو کی کیلیفورنیا میں اپنے مالک جج ملر کے ساتھ رہتا ہے یہاں اپنے مالک کی وجہ سے سب شہرواسی اسے پہچانتے ہیں اور وہ ایک میڈ کے ساتھ بے ٹوک بینا کسی ڈر کے شہر کی گلیوں میں گومتا رہتا ہے اس کا جو جی چاہتا وہ کرتا اسی کے دوران یہاں پہ اسے ایک آدمی دیکھ لیتا ہے اور وہ اندر ہی اندر سونجتا ہے کہ اس کتے کے مجھے بہت پیسے ملیں گے کیونکہ آج کل سونے کی خدانوں میں کتوں کی بہت ضرورت اس کے بعد جج ملر کا بڑے ہوتا ہے جو کہ اس بک کا مالک ہے اور اسی بات پہ جج ملر کے گھر میں بہت سارے ڈیشز بنے ہوتے ہیں لیکن جب بک آتا ہے تو سب کچھ سامان چھپا دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے بچوں کو اٹھانے کے لیے بیجا جاتا ہے اور وہ یہاں پر بڑے ہی خطرناک ڈن سے بچوں کو اٹھاتا ہے بک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں دوڑتا ہے تو یہ پورا گھر ہلنے لگتا ہے اس کے بعد اسے جج ملر گھر سے باہر نکل دیتے ہیں اس کے بعد جب بک باہر ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک ریبٹ دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے پر بک ریبٹ کو پکٹ نہیں پاتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ باہر کا جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس پہ بہت سارے لذیذ کھانے بنے ہوتے ہیں اور یہ سارا کھانا مہمانوں کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بک کے مالک آج بھڑے ہے اس کے بعد بک فوٹو کھچوانے کے لیے سب کے پاس جاتا ہے لیکن اس ٹائم پہ اس کے موں میں ایک بوٹی ہوتی ہے اور جج بک کے موں میں بوٹی کو دیکھ لیتا ہے اس کے بعد یہ اس ڈائننگ ٹیبل پہ جاتے ہیں جہاں پر کس سب تحس نیس ہو گیا ہوتا ہے تو اس کے بعد جج اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور سزا کے طور پر اس رات بر کے لیے اسے گھر سے باہر رکھا ہے بجلی کے کڑکنے سے بک ڈر جاتا ہے پھر دور سے اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے تو بک اس کے پاس جاتا ہے تو وہ آدمی وہاں پر کھڑی ایک گاڑی میں بسکٹ ڈال دیتا ہے اور بک کو اس گاڑی میں چڑنے کو بولتا ہے لیکن بک پہلے سنچتا ہے تو پھر ہچکچاتے ہوئے وہ گاڑی میں چڑ جاتا ہے تو تب ہی وہ آدمی اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی اس گاڑی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور بک کی نظر باہر پڑتی ہے تو وہ آدمی دوسرے آدمی سے کچھ پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے بک کو بیج دیا ہے اس کے بعد بک کو یہاں سے لے جائے جاتا ہے اور بک کے کارٹن کو ٹرین میں چڑھائے جاتا ہے اس کے بعد جب بک کی نیند کھولتی ہے تو وہ بہت بوکھا اور تھکا ہارا ہوتا ہے اس کے بعد ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے ہوئے اس کے کارٹن کو کھولتا ہے بک اس پہ حملہ کر دیتا ہے پر وہ آدمی اسے ڈنڈے سے مارتا ہے یہاں پر بک کے علاوہ اور بھی بہت کتے ہوتے ہیں مطلب کی ان سارے کتوں کو کہیں اور سے کڈنیپ کر کے یہاں لے آئے گیا ہے لیکن بک یہاں پہ ہار نہیں مانتا اور وہ موقع دیکھتے ہی وہاں سے باگنے کی کوشش کرتا ہے پر جب وہ باہر آتا ہے تو وہ باہر آکے حیران ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک شپ میں ہوتا ہے اور اس شپ سے وہ کہیں نہیں جا سکتا ہے یہ شپ علاس کا جاری ہوتی ہے جسے کہ اس زمانے میں سونے کی خدانوں کا دروازہ مانا جاتا ہے یہاں پہ سب بک کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہ برب باری شروع ہوتی ہے اور یہ سب چیز بک کے لیے نہیں ہوتی ہے تو بک برف دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور برف پہ اوپر کھیلنے لگتا ہے اس کے بعد وہ رسی چھوڑا کروان سے بھاگتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جان فارنٹن کو جو ایک بزرگ ہوتے ہیں اور وہ اپنا مکان بیچ کر یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے ان دونوں کی ٹکر ہو جاتی ہے جس میں کہ اس آدمی کا ہارمونکہ گر جاتا ہے اور یہ ہارمونکہ بک اٹھا کر اسے واپس لوٹا دیتا ہے جان بک کو تھینکیو کہتا ہے اور شپ میں چڑ جاتا ہے یہاں پر یہ ان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد بک کو بیچنے کے لیے دوسرے کتوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے بک ان کتوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی بھی کتا اس بک کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتا کچھ دیر بعد ایک آدمی کی نظر بک پہ پڑتی ہے اور یہ آدمی ہوتا ہے پیرولٹ پیرولٹ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ اسے خرید کر یہاں سے لے جاتا ہے پیرولٹ میل ڈیلیور کرنے کا کام کرتا تھا مطلب کہ اس زمانے میں فونس وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو اس زمانے میں خط بیج کر ایک دوسرے کو سندیج دیا جاتا تھا اور اسے اپنی گاڑی کھیچنے کے لیے ایک کتے کی ضرورت ہوتی ہے مطلب اس کے پاس ایک سلیج ہوتا ہے جو برہ پہ چلتا ہے اور اس سلیج کو چلانے کے لیے کتوں کی ضرورت ہوتی ہے پر اس کی وائف کہتی ہے کہ ہمیں دو کتوں کی ضرورت ہے پیرولٹ کہتا ہے کہ یہ کتا اکیلا ہی کافی ہے اس کے بعد پیرولٹ اسے باقی کتوں کے ساتھ ملواتا ہے ان کتوں کا ہیڈ ہوتا ہے سپیٹس پھر وہ انہیں ایک میپ دکھاتا ہے جہاں پر کہ انہیں جانا تھا اس کے بعد بک کے گلے میں ایک پھٹا ڈال دیا جاتا ہے اور لائن کے لاشٹ میں اسے بان دیا جاتا ہے اب جب سب کتے اس گاڑی کو کھیچ رہے ہوتے ہیں تو بک ان سب کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتا مطلب کہ بک یہاں پر ان کتوں کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کرتا اور وہ بار بار گرتا رہتا ہے بک کو برفے چلنے کی عادت نہیں ہوتی ہے اور بار بار اس کے پیر فسل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بک گرتا پرتا چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی بیچ وہ ایک برف کی ڈالان میں گر جاتے ہیں اور پیروڈ سمجھ جاتا ہے کہ بک کو چلنے میں دکت ہو رہی ہے اس کے بعد رات ہوتی ہے تو سب لوگ کیمپ لگا کر وہیں پہ سو جاتے ہیں پیروڈ کیمپ میں فرینکوئیس کے ساتھ سونے کے لیے چلا جاتا ہے بک کافی تھک چکا تھا اور جبکہ اسے اس چیز کی عادت نہیں تھی تو وہ فرینکوئیس کو اس کے کیمپ سے نکال کر خود پیروڈ کے ساتھ سو جاتا ہے اس کے بعد فرینکوئیس بک کو کیمپ سے نکال کر خود سو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر بک کو ایک کالا بیڑیا دکھائی دیتا ہے جسے کہ ڈھر کر وہ پیچھے ہڑ جاتا ہے اور وہ ایک کتے سے ٹکرا جاتا ہے جب وہ موڑ کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی بیڑیا نہیں دکھتا وہ کتہ بک کو اپنی جگہ دیکھ کر دوسری جگہ سو جاتا ہے اور یہاں پہ بک کو سمجھ آتا ہے کہ برف میں کیسے سونا چاہیے اگلی صبح پھر سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے اور بک ابھی بھی ان کے ساتھ دوڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اسے برف میں چلنے پہ دکھتا تھا رہی اس کے بعد پھر رات ہوتی ہے اور پھر سے کیمپ لگتا ہے اور سب کتوں کو کھانے میں فش دی جاتی ہے یہاں ایک کتے کی فش سپٹس جو ان کتوں کا لیٹر ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے بک یہ دیکھتا ہے اور اسے اپنی فش دے دیتا ہے سب ہی کتے بک کو بڑی حیرانے سے دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ پانی پینے کے لیے رک جاتے ہیں اور سپٹس ایک جگہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پہ دوسرا کتہ آتا ہے اور سپٹس اسے اس جگہ پر پانی پینے نہیں دیتا اور وہاں سے بھگا دیتا ہے باقی کتے بھی پیاسے ہوتے ہیں ڈر کے مارے وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں بک یہ سب دیکھ کر دوسری جگہ سے برف توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پہ پانی آتا ہے تو سب کتے وہاں پہ جا کے پانی پیتے ہیں سپٹس کو یہ دیکھ کر بلکل پسند نہیں آتا اور وہ ان سب کو گسے سے دیکھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بک برف میں دوڑنا سیکھ گیا ہے اور یہ بڑی تیزی سے میل ڈیلیور کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کے سامنے ایک ندی آتی ہے اور فرینکوائس برف کو چک کرنے کے لیے اس ندی کے اوپر چلنے لگتی ہے یہ ایک ندی ہوتی ہے جو کی فریز ہو گئی ہوتی ہے جس کے اوپر کورا لگا ہوتا ہے اور تب بھی فرینکوائس برف ٹوٹنے کی وجہ سے اس ندی کے اندر چلی جاتی ہے اور بک یہ سب دیکھ کر اس کے پیچھے ندی میں کوچ جاتا ہے اور وہ اسے بچا کے اوپر لے آتا ہے اور یہ دیکھ کر فرینکوائس کے دل میں بک کے لیے تھوڑا پیار آ جاتا ہے جو کہ اس سے کبھی بات نہیں کرتی تھی اب وہ بک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی اور اسے کھانے کو بوٹی بھی دیتی ہے اور سپٹس یہیں پر تھوڑی دور بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سے وہ جل رہا ہوتا ہے پیرولٹ اور فرینکوائس اس کے بعد سونے جاتے ہیں بک کو تب ہی ایک ریبٹ نظر آتا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے سب ہی کتے اس کے پیچھے بھی باغنے لگتے ہیں اس کے بعد بک اسے پکڑ لیتا ہے لیکن پھر تب ہی اسے چھوڑ دیتا ہے ملپ کی بک اسی طرح ریبٹ کے ساتھ کھیلا کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پہ سپٹس آتا ہے اور وہ ریبٹ کو پکڑ کر مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ بک پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور وہ اسے بہت زخمی کر دیتا ہے جس کے قارن وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور باقی کتے بک کو موٹیویٹ کرتے ہیں جسے دیکھ کر سپٹس اسے پھر سے مارنے کے لیے آتا ہے پر تب تک بک ہوش میں آ جاتا ہے اور یہاں پہ اسے وہی کالا بیڈیا پھر سے نظر آتا ہے سپٹس اس پہ حملہ کرتا ہے لیکن بک اسے گردن سے پکڑتا ہے اور ایک ہی بار میں اسے پٹک دیتا ہے سپٹس اپنی ہار سویکار کرتے وہاں سے چلا جاتا ہے صبح پیرولٹ سپٹس کو آواز لگاتا ہے پر وہ کہیں بھی نہیں ملتا تو اس کے بعد بک خود بک خود گاڑی کھیجنے کے لیے سامنے بیٹھا ہوتا ہے پر پیرولٹ سلوسکی کو وہاں پر باننا چاہتا ہے کیونکہ وہ ان کی ٹیم میں بہت پرانا ہوتا ہے پر سلوسکی بک کو سامنے دیکھ کر وہاں پر نہیں آنا چاہتا ہے وہ ادھر ادھر باغتا ہے اس کے بعد پیرولٹ ان سب کی منشاہ سمجھ جاتا ہے اور بک کو آگے بلاتا ہے اس کے بعد بک سر انچا کر کے آگے چلا جاتا ہے اور وہ گاڑی کو کھیجنے لگتا ہے اور سب کتے اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس بار بک پوری طاقت کے ساتھ دوڑتا ہے اور یہ سب دیکھ کر پیرولٹ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ بک کے اندر بہت طاقت ہوتی تھوڑی دور چلنے پر پیرولٹ کو پہاڑ سے برف کھسکنی کی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں پر پہاڑ کے اوپر سے برف کا طوفان آ رہا ہوتا ہے بک بھی اسے دیکھتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے بعد پیرولٹ بک کو بائیں طرف مڑنے کے لئے کہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر بک کو دائیں طرف وہی کالا بیڈیا دیکھتا ہے اور وہ اسی کی طرف باغنے لگتا ہے اور وہی پہ وہ ایک گفہ میں چلا جاتا ہے سب کو صحیح سلامت دوسری طرف سے باہر نکالتا ہے اور پیرولٹ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ بک واقعی میں بہت سمجھدار کھتا ہے وہ بک کی رفتار اور اس کی سمجھداری کے ساتھ سمیں کے ساتھ اپنی جیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اور سب کو وقت پہ میل ڈیلیور کرتے ہیں سب لوگ اپنی چٹھیاں پا کر بہت خوش ہوتے ہیں بک سب کو اپنی چٹھیاں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ سب اس کے لئے ایک نئے ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بعد جان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ وہیں پہ ایک کیبن میں ہوتا ہے اور وہ اپنی پتنی کو لیٹر لکھ رہا ہوتا ہے لیٹر میں وہ اپنے بیٹے ٹیم کو یاد کرتا ہے جس کا کی بڑے آنے والا ہوتا ہے ٹیم اس دنیا میں نہیں ہے اور اسی لئے جان نے گھر چھوڑ دیا جان بہت اکیلا ہوتا ہے اس کے بعد رات کو بک کو پھر سے وہ کالا بیڑیا دکھائی دیتا ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے وہ ایک اچھے سنکیت کے طور پر دکھائے دیتا ہے ملکہ یہ جو کالا بیڑیا ہے یہ اس کا برا نہیں چاہتا بلکہ اس کا اچھا چاہتا ہے اور یہ کالا بیڑیا اسے صحیح راہ دکھاتا ہے اگلی صبح جب بک پیرولڈ کے ساتھ جانے لگتا ہے تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جان چھتھی پہنچانے میں لیٹ ہو گیا تو بک اس کے ہاتھ سے چھتھی لے کر پیرولڈ کو دے دیتا ہے اور یہ اس کی دوسری ملاقات ملکہ جان اور بک ایک دوسرے کو پہچان گئے اس کے بعد یہ اپنی گاڑی لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے کچھ دن بعد جب وہ گاڑی لے کر واپس آتے ہیں تو پیرولڈ کو ایک سرکاری چھتھی مل جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سب کتوں کو بیچ کر کیوبیک واپس آ جاؤ کیونکہ ٹیلیگرام شروع ہونے کے قارن اب لیٹرز بند ہو جائیں گے بک اور باقی کتے بہت دکھی ہوتے ہیں اس کے بعد پیرولڈ اور فرینکوئس انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہاں پر ایک ہال نام کا آدمی جو سونے کی تلاش میں تھا وہ انہیں اپنی گاڑی کھیچنے کے لیے خرید لیتا ہے لیکن اس کی سیلیج پر سامان بہت ہوتا ہے جس کے کارن بک اور باقی کتے اس سیلیج کو نہیں کھیچ پا رہے ہوتا اس کا ساتھی چارلز اسے مارنے آ جاتا ہے پر تب ہی جان وہاں آ کر چارلز کو روک لیتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے کہ اس سمیں وہاں پر جانا ٹھیک نہیں کیونکہ ابھی بر پگل رہی ہے جس کے کارن سب کی جان خطرے میں ہیں پر ہال اس کی بات نہیں سنتا اور وہ وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اب لگاتا چلنے کی وجہ سے اور بھوک پیاس کی وجہ سے بک وہیں بہوش ہو کر گر جاتا ہے ادھر جان کا بھی من بھر گیا ہے وہ اپنا سامان پیک کرتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہال بک کے بہوش ہونے سے پریشان اس کے بعد ہال گن نکلتا ہے اور بک کو شوٹ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر جان آ جاتا ہے وہ پھر سے انہیں سمجھاتا ہے کہ آگے مت جاؤ لیکن ہال اتنا لالچی انسان ہوتا ہے کہ وہ ان کی ایک بھی نہیں مانتا اس کے بعد جان بک کو الگ کرتا ہے اور باقی سب کو جانے دیتا ہے اس کے بعد جان بک کو لے کر واپس گھر آ جاتا ہے بک دو دن تک بہوش رہتا ہے ہوش آنے پر وہ بک کو بتاتا ہے کہ تمہارے سبھی ساتھی مارے گئے اور تم اب فری ہو جہاں جانا چاہتے ہو جا سکے ہو اس کے بعد جان بار میں جاتا ہے اور اپنے لئے بوٹل کھریتا ہے اور بک گھومتا ہوا وہاں آ جاتا ہے اور وہاں پر اچانک سے ہال آ جاتا ہے اور جان کو مارنے لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر بک ہال پر حملہ کر دیتا ہے وہ گن نکالتا ہے اور بک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک ہڑا آدمی بیچ میں آکے ہال کو روک لیتا ہے اس کے بعد جان گر جاتا ہے اور شراب پینے لگ جاتا ہے لیکن بک کو یہ اچھا نہیں لیتا پہلے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر بونکتا بھی ہے اور بعد میں اس کے گلاس فینک دیتا ہے پھر وہ بوٹل لے کر باہر آتا ہے اور گڑھا کھوڑ کر دبا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے جان اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بک اتنا باری ہوتا ہے کہ جان بک کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں پاتا یہاں پر ان دونوں کے بیچ میں یہ رشتہ کافی گہرے ہونا لگا ہے جان اسے یوکوارم کا ایک میپ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیم نے ایک بار اس کے باہر لائن کھینج دی اور بولا تھا کہ میپ کے مطابق تو سب لوگ چلتے ہیں اور ہم اس حساب سے چلیں گے اگلے دن بوٹ لے کے دونوں ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں رات میں یہ لوگ ایک جگہ کیمپ لگا کر سو جاتے ہیں بک جان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور جان اسے اپنے ساتھ کیمپ میں سونے دیتا ہے اگلی صبح وہ ندی کے راستے سے آگے چلتے ہیں اور اس ندی کا بہاو بہت تیز ہوتا ہے اور وہ خود بخود اس ندی کے بہاو سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس سب سے بک کو کافی مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن نیچے آنے پر ان کی بوٹ میں چھید ہوتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ناو چھوڑ دیتے ہیں اور پیدل ہی جنگل کی طرف چل دیتے ہیں اور وہ جلد ہی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں بک اپنے لیے ایک گھر کھوجتا ہے اور جان گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد یہ گھر کی سب سپائی کرتے ہیں اور بیکار سامان کو گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں دونوں ہی دن بر کے تھکے ہوتے ہیں اور وہ سونے چلے جاتے ہیں تب ہی انہیں بہت سارے بیڑیوں کی آواز سنائی دیتی ہے بک ڈھر جاتا ہے لیکن جان کہتا ہے کہ ڈھرو نہیں یہ تو تمہارے پور وجہ ہال جان کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پرانے گھر پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو یوکون کا میپ ملتا ہے اور جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر گئے اگلے دن جب جان ندی میں نہ آ رہا ہوتا ہے تو تب ہی اسے ایک سونے کا ٹکڑا مل جاتا ہے اور راستے میں ہی اسے ایک والو دکھتا ہے جس سے وہ بہت ڈرتا ہے ندی کے پار اسے سفید بیڑیاں دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے بک اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے پر وہ باغ جاتی اب ایک دن سفید بیڑیاں اور اس کے ساتھی شکار کر رہے اور یہی پہ بک ایک سائیڈ میں بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا تھا کہ تب ہی ایک بیڑیاں شکار کرتے ہوئے ندی میں گر جاتا ہے پانی کا بہا اسے اپنے ساتھ کھیچ لیتا ہے اور وہ ایک پیڑ میں جا کر اٹک جاتا ہے یہ دیکھ کر بک وہاں پر آتا ہے اور اپنے دماغ اور طاقت کے زور پر اسے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ان سب بیڑیوں کا دوست بن جاتا ہے اب بک زیادہ تر سمیں اپنے دوستوں کے ساتھ بتاتا ہے اور اس کے جانے سے جان کو اب اکیلا پن لگنے لگتا ہے پر رات ہوتے ہی جان کے باس وہ واپس آ جاتا ہے بک اپنے نئے دوستوں کے ساتھ کافی خوش ہوتا ہے اور روز وہ ان کے ساتھ شکار پہ جاتا اور روز روز ان کو نیا شکار لاکے دے دے اس کے بعد ایک رات کافی ویٹ کرنے کے بعد جان اکیلا سو جاتا ہے ادھر بک اس فیمیل بیڑی کے ساتھ ہوتا ہے اسے ریالائز ہوتا ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے تو وہ باگ کر جان کے پاس جاتا ہے اور جان تب شراب پی رہا ہوتا ہے اور یہ سب بک کو اچھا نہیں لگتا بک اس کی گود میں جا کر لیٹ جاتا ہے صبح بک جان کی کیپ لے کر اسے چڑھاتا ہے اور تب ہی ندی کے پار سفید بیڑیا اسے لینے کے لیے آتا ہے اس کے بعد بک جان کی طرف دیکھتا ہے اور جان اسے جانے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد جان چھپ کر دیکھتا ہے کہ بک اور باقی بیڑیے اچھے دوست بن گئے اور یہ بیڑیے بھی اسے اپنے پریوار کا حصہ ماننے لگے جان اس کے لیے کافی خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ان کو اپنا پریوار مل چکا ہے اور جان اور بھی اکیلا پن محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اب اسے بھی اپنے پریوار کی یاد آنے لگی جان اکیلا انسان ہوتا ہے وہ واپس جانے کا من بنا لیتا ہے اور اس نے جو سونہ اگٹھا کیا ہوتا ہے وہ اس سونے کو ندی میں واپس فینک دیتا ہے اور باقی کے کچھ ٹکڑے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا پریوار مل گیا ہے تو تم یہی پہ رہو میں کل اپنے پریوار کے پاس چلا جاؤں گا اور یہ سن کر بق کافی اداس ہوتا ہے اور وہ سفید بیڑی کے پاس آ جاتا ہے اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سفید بیڑیا بھی اس کی اداسی کا قارن جان چکی اس کے بعد جان کو اپنے جونپڑے میں کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ باہر دیکھنے جاتا ہے تو تب ہی اس پہ کوئی گولی چلا دیتا ہے جان کے ہاتھ سے لالٹیں نیچے گر جاتی ہے اور وہاں پر آگ لگ جاتی ہے اور یہ ہال ہوتا ہے جو کہ اس سے بدلہ لینے آیا اور اس کے بعد دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے اور اسی بیچ میں جان کو گولی لگتی ہے ہال کے پوچھنے پر وہ اسے سونا بھی دے دیتا ہے اور ہال سونا دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے اور جان کو مارنے والا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر بک آ جاتا ہے اور وہ زور سے ہال کو دکا دیتے ہوئے ہال کو آگ میں دکھل دیتا ہے جان زخمی ہوتا ہے تو بک اسے اس کی ڈائری لا کر دیتا ہے بک جان کو مرتے ہوئے دیکھ کر کافی اداس ہو جاتا ہے لیکن جان اسے تب ہی حوصلہ دلاتا ہے اور کہتا ہے اور اس کے بعد جان دم توڑ دیتا ہے بک اداس ہوتا ہے اور اس کے بعد سفید بیڑیا وہاں پر آتی ہے اور اسے حوصلہ دیتی ہے اور اس کے بعد دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں جاتے وقت بک لاش ٹائم جان کی طرف دیکھتا ہے اب کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بک اور اس کے ساتھ جو سفید بیڑیا ہوتی ہے وہ ایک کپل بن چکے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بک اب ان کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ اب بالو سے بھی نہیں ڈرتا یہاں پر سارے جنگل میں اب اس کا راج ہوتا ہے اور یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ شہر کے لیے نہیں بنا اور یہ جنگل ہی اس کا اصلی گھر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ موئی یہی پر ختم ہو جاتا تو یہ کہانی تھی ایک شرارتی کتے بکی جسے زندگی میں جو ملتا رہا وہ اسی میں خوش ہوتا گیا اور ہمیں یہ سکھا گیا کہ سیچویشن کیسی بھی ہو ہمیں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے ہمیں ڈٹ کر اس کا سامنا کرنا چاہیے اور لاشٹ میں ہمیں وہی ملتا ہے جو کہ ہماری قسمت میں ہوتا ہے بک کو اپنا پریوار مل گیا تھا جس میں کہ وہ بہت خوش تھا آپ کو یہ موئی کیسی لگی ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے دوستو یہ موئی بہت اچھی موئی ہے یہ ایک پیاری موئی ہے آپ کو اپنی لائف میں یہ ایک بار ضرور دیکھنی چاہیے اور اگر آپ کو یہ موئی پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ